بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں سابق علیہ سابق ناظرین اگر ہم بات کریں گے اسلامی جمہوریہ ایران کی تو حال ہی میں وہاں پر صدارتی انتخابات ہوئے اور جیت حاصل کی ہیں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اور جو سابقہ صدر حسن روحانی جو لگاتار آٹھ سال کے عہدے پر فائز رہے اور اس درمیان وہاں کی عوام کو کس قدر سہولیاتیں ملی اور کونسی مشکلاتیں ان کو در پیش آئی یہ روزی روشن کی طرح ایہ ہیں اب جب کی ایران کے نئے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی منتخب ہوئے اور لوگوں کی امیدیں کس قدر ان سے وابستہ ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں گے ملک ہندوستان اور پاکستان کی تو پاکستان یا ہندوستان سے جو ایران کی طرف زائرین جاتے ہیں جو زیارت کے لیے ایران اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں انہیں بھی کس قدر امیدیں ہیں نئے جو وہاں پہ منتخب صدر ہوئے ہیں سید ابراہیم رئیسی ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت برائے راست موجود ہیں ایران کے مقدس شہر مشد سے کشمیری طالب علم ہجرت الاسلام والمسلمین مولانا شوکت حسین صاحب اور ہجرت الاسلام آغا سید قرار حسین صاحب پہلے ہم جاننا چاہیں گے ہجرت الاسلام والمسلمین مولانا شوکت حسین صاحب سے اس بارے میں کی جو منتخب صدر ہوئے ہیں وہاں پہ نئے لوگ کس قدر امیدی لگائے ہیں اور جو کشمیر کے ظاہرین ہیں جو ہندوستان سے ظاہرین جاتے ہیں ایران ان کی امیدیں کس قدر وابستگی رکھتے ہیں ان سے جی شوکت صاحب جو آپ کا سوال ہے نئے رئیس جمہور آئیت اللہ سید محمد رئیس کے متعلق لوگوں کا اس میں کیا اثر ہے پہلے میں آپ سے یہ ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آئیت اللہ رئیسی ہے جو نئے جمہور رئیس جمہور ہے ایران کے یہ ایک پاک نفس کے مالک ہے آپ کو اتنا بتاتا جاؤں کہ ان کا ایک سادہ سا گھر ہے جیسے ایک عام شہری کا گھر ہے ویسے ان کا بھی گھر ہے جو انہوں نے بینک سے لون لے کے وہ گھر بنایا ہے اور ان کا شوک زوک جو ان کا تھا وہ لوگوں میں آتے تھے یہ جو تھے حرم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے یہ متولی بھی تھے تو یہ کرسی نشین نہیں رہتے تھے وہاں بلکہ اس کے بہت سے سہن ہے یہ آتے تھے ہر وقت آتے تھے تو جاتے تھے ہر ایک سہن میں کہ اس سہن میں لوگوں کو کوئی عزیت تو نہیں ہے اور جہاں دیکھتے تھے مثال جاڑو والا جاڑو لگا رہا تو اسے جاڑو لے کے اس کی حلب کر دے تھے کہتے مجھے بھی جاڑو دیجے میں بھی جاڑو لگا رہا ہوں آپ کی حلب کر لوں اور کوئی بھی مثال پلاس سے کوئی بانٹ رہا ہے لفا پا تو ان سے کہہ رہا ہے میں بھی یہاں پر کام کروں یعنی ان کو یہ دکھا رہا بتا رہا تھا کہ میں کوئی آپ سے بڑا نہیں ہوں بلکہ آپ جیسا ہوں بلکہ آپ جیسا ہوں ایسا رئیس جمہور جس ملک میں آئے تو عقلی دلیل ہے یہ ملک جو ہے ترقی کر لے گا اور اس کی اسی عداؤں پہ لوگ اس کے مرتے ہیں اور ایک امید اجاگر ہوئی ان کے دلوں میں کہ جو رئیسی ہے یہ جو ہے ایک سادہ اور پاک نفس کے مالک ہے اور کرپٹ نہیں ہے آپ دیکھیں ان کے پاس ابھی تک اپنی گاڑی بھی نہیں ہے لوگوں میں کیسے جاتے ہیں لوکل بسوں میں سفر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوکل ٹرینس میں سفر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہاں جوانوں سے ایسے ملتے ہیں جیسے ان سے چھوٹا کوئی جوان ہے ان سے باتیں ایسے کرتے ہیں گل مل جاتے ہیں ان سے اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں اور ان کا آنا ایران کی ایک امید جو تھی اور وہ امید آیت اللہ رئیسی ہے اور آیت اللہ رئیسی جو متولی حرم تھے انہوں نے یہ جو متولی تھے حرم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اس حوالے سے بھی جو انکم تھی حرم متحر کی جیسے اس سے پہلے متولی تھے انہوں نے اسی پہ خرش کی انہوں نے وہ انکم لوگوں جو گربہ فقرہ لوگ ہے یہاں ایران میں ایران میں ہی نہیں بلکہ ایشیا میں اور افریقہ میں انہوں نے اس پیسے سے لوگوں کے لیے ہٹس بنائے مکان بنائے ان کے لیے ان کی وہ تنگ دستی دور کر لی بالخصوص میں خود مشہد مقدس میں ادنا سا طالبی لیمون ہم کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں جب بھی ہم حرم جاتے تو نماز کے سفہ میں بیٹھتے تو انہیں سفہوں کے آگے جب یہ آتے تھے تلاش کرتے میں کہاں بیٹھوں نماز پڑھوں تو ہم سلام جب کرتے تھے جب تک ہم کھڑے ہو جاتے پھر ہمیں گلے لگاتے تھے پھر احوال پرسی ایسے کرتے تھے جیسے ہمارا ہم شہری یا ہمارا بڑا بائیو ہم احوال پرسی کرتے تھے ایسے اخلاق کے یہ مالک تھے اور جو یہاں پر طالب علم ہے چاہے وہ افریقہ سے ہے انڈونیشیا سے ہے پاکستان سے ہے افغانستان سے انہوں نے اربعین کے لیے زیارت کے حوالے سے ان طالب علموں کا حضینہ سفر جو ان کا خرچہ آتا گاڑی کا ٹرین کا مشہد مقدس سے کربلا تک وہ اربعین پر سب طالب علم جو جانا چاہتے تھے ان کی ایک مدد کرتے تھے اس حوالے سے ٹرین ٹکٹ یا بس ٹکٹ کے حوالے سے اور اسی حوالے سے انہوں نے بھی حال ہی میں کہا کہ انشاءاللہ رحمان میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو محرم اور اربعین آنے والا ہے جو بھی انڈیا پاکستان سے بالخصوص کشمیریوں کو بہت پسند کرتے ہیں ہم سے جب بھی ملتے تو کشمیر کے مردموں کے بارے میں کوئی پوچھتے تھے کہتے تھے جب بھی جائیں گے تو ہمارا سلام ان کو کہیے گا بالخصوص زائرین کشمیر زائرین ہند زائرین پاکستان کے لئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ رحمان کہ اربعین جو ہوگا انشاءاللہ ہم باہم پاکستانی ہندوستانی ایرانی اکٹے ہم پھر سے اربعین پہ جائیں گے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے شکریہ شوکت صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ شوکت حسین جو ملکی ایران کے مشہد سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ہم سید قرار حاشمی سے بات کریں گے اس بارے میں جو یہاں پہ ایران میں منتخب نئے صدر ہوئے ہیں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی تو اس بارے میں اپنے تاثرات پیش کریں گے سید قرار حاشمی قرار حاشمی صاحب ہمیں جانکاری دیجئے جو آپ کا سوال ہے ایران کے انتخابات کے بارے میں الیکشنز کے بارے میں یہاں پہ جو نئے پریسیڈنٹ انتخاب ہوئے ہیں ڈاکٹر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اس کی بہت زیادہ کنٹریبیشنز ہے ایران میں اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ رہے ہیں شاگرد رہے ہیں شہید بہیشتی کے آیت اللہ شہید بہیشتی جو بہت بڑی شخصیت تھی ایران کے اندر اس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور یہ بہت سمپل ہے سمپل سادہ انسان ہے عام لوگوں میں بیٹھتے تھے اور اس نے بہت بڑے پدھوں پہ بہت بڑے پوسٹوں پہ کام کیا ہے اگر ہم دیکھیں یہ چیف جسٹر آف ایران بھی رہے ہیں اور جب یہ چیف جسٹر تھے اس ٹائم اس نے یہاں کرپشن کے خلاف بہت زیادہ کام کیا تھا اور جتنے بھی پینڈنگ فائلز تھے پینڈنگ کیس تھے یہاں کے یوڈیشری میں وہ سب فائلیں اس نے نکالی اور اس پہ کام کیا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے جب یہ امام رضی علیہ السلام کے حرم میں جب یہ ایز ای چیئرمین اس نے کام کیا ہے خدس رزوی میں تو یہاں پہ بھی اس نے بہت ایسے ایسے انیومیٹو چیز کی کام کیے ہے جو جن کی وجہ سے لوگوں کو اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن ہے ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے پہلی یہ کہ اس نے ایک بلڈنگ یہاں پہ بنائی کنسٹرکشن کی اس کا نام مہمان سرائی رکھا مہمان سرائی یعنی کہ جتنے بھی باقی ملکوں سے یہاں آئیں گے زوار امام کی زیارت کے لیے ان کے لیے بیس ہزار زواروں کے لیے زائرین کے لیے مفت کا کھانا پینہ اور رہنے کی ایریجمنٹ اس نے یہاں پہ کی اس کے علاوہ جو اس نے جب یہاں پہ یہ چیئرمن تھے مہمان رزا شرین میں تو اس ٹائم میں اس نے ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا اس بجٹ میں یہ ہوگا کہ جن کے پاس مکان نہیں ہے چاہے وہ ایران کے اندر ہو یا ایران سے باہر کسی بھی کنٹریز میں یعنی افریکن کنٹریز میں یا کسی بھی کنٹری میں جو پور تھے جن کے پاس ہیلپلیس تھے جن کے بس مکان بنانے کے لئے پیسے نہیں تھے اس کے لئے بھی اس نے ایلوکیٹ کیا تھا بجٹ تو اب یہ ہم سمجھیں گے کہ اس پریسیڈنٹ کے بار یہ سب سے بڑا مبارک وقت ہے کہ ایران کو انقلاب کے بعد پہلی بار ایس طریقے کے رئیس جمہور ملے ہیں جن کے ایڈیولوجی جن کی جو فکر ہے وہ بلکل رہبر موظم سیدری خاملائے کے ساتھ ملتی جلتی ہے یہ ایک ہی مکتب کے دونوں ایک ہی مکتب کی فکر ہے تو ہم یہ امید کریں گے کہ ایران کے یہ نئے جمہور آنے سے یہاں کی انتصاد یہاں کے جو باقی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گے کیونکہ اس نے پہلے ہی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ کلیر کیا تھا کلیر کر سٹینڈ تھا اس کا کہ نو ٹو ویسٹ ویسٹ کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہے جس میں پاکستان ہے ہندوستان ہے افغانستان ہے بنگلہ دیشی جو باقی ممالک ہے ان کے ساتھ ہم نے ریلیشنز ہم برقرار کریں گے ان کے ساتھ ہم اپنے ٹریڈ اور کامرس باقی چیزیں ہم تعلقات بنائیں گے لیکن ویسٹ کے ساتھ کوئی ٹیل کوئی ٹریڈ یا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوگی تو زائرین کے حوالے سے جب اس کی یہ الیکشن کمپین ہو رہی تھی رئیسی کی جو یہاں کے بھی پریسیڈنٹ بن چکے ہیں اس نے اپنی الیکشن کمپینز میں بولا تھا اس کا ایجنڈا تھا کہ زائرین کے حوالے سے کہ انشاءاللہ اس بار جو اربین ہوگا اربین حسینی وہ کھلا ہوگا اور ہم زائرین کے لیے ہر کوئی فیسلٹی جو ہوگی وہ فیسلٹیٹ کریں گے اور زائرین کو انشاءاللہ امام رضی علیہ السلام کربلائی مولا اور شام کی زیارت میں قدم بقدم ہوں گے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ملک ایران کے مقدس شہر مشد سے کشمیری طالب علم مولانا شوکت حسین صاحب اور آغا سید قرار حاشمی صاحب جنہوں نے نئے منتخب صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے اور کس قدر لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات بیان کیے تو آپ لگاتار دیکھتے رہے کشمیر کراون اس وقت دیجئے اپنے میز بان سابق علی سابق کو اجازت خدا حافظ کیا آپ ملک یا بیرون ملک کے ناموار کالجز اور یونیورسٹیز میں ایم بی بی ایس بی ایم ایس بی دی ایس پرامیڈکل فارمیسی مانیجمنٹ انجینیرنگ ہوتیل مانیجمنٹ کمپیوٹر اور دیگر کئی ساری کورسز میں داخلہ چاہتے ہیں کیا آپ ذرائع نہ ہونے کو اپنے مستقبل میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہتے اور اپنی آئندہ کی زندگی کو تابناک بنانے کا عظم کیے ہوئے ہیں تو آئیے اتواز کنسلٹنز مفت مشوری اور کانسلنگ سکولرشپ اور فیس میں ریائیت کے لیے ہم آپ کی ہر ممکن مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں رابطے کے لیے ہمارے فون امرات ہے 090616 9503 0195 479 601 اتواز کنسلٹنز اتواز کرو پرواز کرو